سلام علیکم دیاری سٹورنٹس میں ہوں آپ کا سبجیک ٹیچر محمد عظیب پچھلے لیکچر میں ہم نے ہاتھی بالوں کے قصے کے لیے آپ کو یہ تو چیزیں دیتی پڑھنے کے لیے دیکھیں بات آپ تھوڑی سی سمجھ لیں کہ جب ہی آپ جب تک آپ کسی چیز کو ریڈ نہیں کریں گے جب تک آپ کو کسی چیز کی نولیج نہیں ہوگی تو تب تک آپ اس چیز کے بارے میں صحیح طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اسی لیے ہم نے ہاتھی والوں کا قصہ جو ہے نا پچھلی مرتبہ آپ کو یہ دو چیزیں دیتی اب اس میں اس کا خلاصہ کلام میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلی جو ہیڈنگ ہے وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو اس روح زمین پر پہلا گھر بنایا گیا تھا وہ قعبت اللہ تھا جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے جو سعودی آیانے مکت المقرمہ میں ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے یہ گھر جو ہے نا اللہ کی عبادت کے لیے یعنی اپنی عبادت کے لیے یہ گھر قائم ہوا تھا اور مسلمان قعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے اور اس کا جو ہے اب بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں قعبہ کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور تواب بھی کرتے ہیں خانہ کعبہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ٹھیک ہے یہ نو علیہ السلام کا جب توفان آیا تو اس سے جو ہے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی تھیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا اس وہی کے ذریعے خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشان نہیں کروائی ان کے جو نے علامتیں بتلائی کہ یہاں یہاں کے جو نے فرشتہ کے ذریعے وہی کے ذریعے جو نے بتلائی کہ یہ یہ اس کی بنیادیں ہیں انہی بنیادوں پر انہوں نے جو نے پھر اس گھر کو بنایا آگے چل کے آپ دیکھیں کہ ابراہ کا گھر ایک تھا اللہ کا گھر کھانے کعبہ دوسرا تھا اب آئیے ہاتھی والے قصے کے ساتھ ریلیٹی باتیں ایک تھا ابراہ کا گھر گر جاگر حفشا کے بادشاہ جو تھے ابراہ ابراہ الاشرم حفشا کے بادشاہ نے ابراہ الاشرم کو یمن کا گورننٹ مقرر کیا ابراہ نے یمن کے علاقے سنعہ میں یعنی یمن کا گورننٹ بنا پھر یمن کا ایک علاقہ تھا اس میں ایک علاقے کا نام کیا تھا سنعہ تھا اس میں خوبصورت گھر اور جو ہے نا بڑا گرجہ گھر بنایا اب اس کا مقصد کیا تھا نیت کا فرق ہوتا ہے نا اس کا مقصد تھا کہ لوگ کھانا کعبہ کو چھوڑ کے جو نے اس گھر گرجہ گھر میں بات کیلئے آئیں یہ بات جو ہے نا مکہ والوں کو دوسرے قبائل کو پس نہیں تھی کسی نے جو ہے نا ابراہ کے گرجہ گھر میں جا کر گندگی ہی پھلا دی ابراہ کو بہت غصہ آیا اس نے سوچا کہ جب تک کھانا کعبہ کی موجودگی کو جو ہے نا لوگ اس کے گھر جا کر یعنی کہ اس کے جو ہے نا گرجہ گھر میں عبادت کے لئے نہیں آئیں گے کیوں کہ جب تک کھانا کعبہ موجود ہے تب تک لوگ جو ہے نا عبادت کے لئے نہیں آئیں گے تو اس نے کیا کیا کھانا کعبہ کو ڈھانے کے لئے دینا چل پڑا ابراہ نے ایک جو ہے نا ہاتھی والوں کی فوج اب کیا کونسی تھی ایک بڑی فوج جو ہے نا جمع کی لمبے چوڑے جو ہے نا ہاؤس میں آتی تھے صحیح ہے قرآن نے اس واقعے ہو صحاب الفیل کے نام سے جو ہے نا ذکر کیا ہے ابراہ اپنے لشکر کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا اس کا اراد اللہ اللہ کی بنا خانہ کعبہ کو ڈھانا تھا جب کا مقرآن پہنچنے سے بلہ بران اہل مکہ کے پاس پیغام بھی جوایا اور اس کا ارادہ صرف خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ہے اور اہل مکہ جنگ نہیں کرنا چاہتا لہذا وہ جو ہے نا ان کا راستہ رکھنے کی کوشش نہ کرے اگر کسی نے راستہ رکھنے کوشش کی تو وہ اس سے بھی جنگ کرے گا تو بیٹا یہ جو ہے نا اس کے تین آپ پیراغراب اچھے سے جو ہے نا یاد کر لیں اور دیکھ لیں آگے ہم صورت پڑھیں گے قرآن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگا پھر ہمیں جو ہے نا معلوم پڑھے گا کہ جو ہے نا ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور جو ہے نا کیا کیا ہوا تھا قرآن کو سمجھنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا اب یہ آپ کا حمرک بھی ہے کہ آپ اس کو اچھے سے پڑھ کے جو ہے نا اس کی پوائنٹس نوٹ کر کے لکھ کے دکھائیں گے صحیح ہے بٹا انشاءاللہ جو ہے نا ہم نیکس لیکچر میں جو ہے نا مزید آگے پڑھیں گے اللہ حافظ السلام علیکم